السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون، تھری، ٹو، فائی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس طریقے سے آیا وہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں ہے ہمیں تو مردوں میں زیادہ مزا آتا ہے لواتت کرنے سے تو ان کا عذاب کس طریقے سے آیا میں قرآن شریف کی آیتوں کی تھوڑا سے تفسیر کر رہا ہوں اللوت علیہ السلام کو بہلا کر ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا درانا چکھو وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُقْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح صویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والا مقرر عذاب نے غارت کر دیا لوتی ختم ہو گئے قومِ لوت پوری کے پوری ختم ہو گئی فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُضُرْ میرا عذاب اور میرے ڈراؤے کا مزا چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیب درواز کے لیے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی ہے سوچنے والا یہ میں نے معمولی ترجمہ نہیں کی ہے اب جو تھوڑ سی تشریف سن لیجئے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے اور وہ مہمان کون تھے حضرت جبریل حضرت میکائل حضرت اسرافیل وغیرہ وغیرہ فرشتے انسانی صورتوں میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی یہ کافرہ تھی بے ایمان تھی اس نے فوراں قوم کو جا کر کہا بہت اچھے لونڈے آئے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھے ہیں آؤ جلدی سے اور ان کے ساتھ بدفیلی کرو لوت علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اوہو یہ میری بیوی کیا کر رہی ہے یہ تو فرشتے ہیں چونکہ مہات خوبصورت چہرے پیاری پیاری شکلے تھیں ان کی ادھر یہ رات کے وقت میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر اترے تو ان کی بیوی نے جو کافرہ تھی قوم کو اطلاع دی کہ آج لوت کی آم اہمان آئے ہیں ان لوگوں کو لواتت کی بری عادت تو تھی ہی دوڑ بھاگ کر ساری قوم نے حضرت لوت علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا حضرت لوت علیہ السلام نے دروازے بن کر دیئے انہوں نے ترکیبیں شروع کی کہ کسی طرح مہمان ہاتھ لگے وقت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا شام کا وقت تھا حضرت لوت علیہ السلام سمجھا رہے تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ میرے مہمان کے ساتھ لوات اتکار بدفعلی کا تمہارا کیا یہ ایک تمہارا چکر ہے تمہیں اگر اپنے خواہش پوری کرنی ہے میرے بیٹیاں ہیں انہیں بیویاں بناو تم ان سے اپنے خواہش پوری کرو تم اس بدفعلی کو چھوڑ دو اور حلال چیز سے فائدہ اٹھاؤ لیکن ان سرکشو کا جواب تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی چاہت نہیں ہے ہمارا ارادہ ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے تم تو ہمیں اپنے مہمان سوپ دو جب اسی بہت سبا حسین میں بہت وقت گزر چکا اور وہ لوگ مقابلے پر تل رہے اور حضرت لوت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور بیوی بھی اشارہ کر کے بتا رہی تھی یہاں سے آؤ یہاں سے آؤ یہاں سے آؤ کافرہ تھی بہت تنگ ہوئے سب حضرت جبریل علیہ السلام باہر نکلے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر پھیرا سب اندھے ہو گئے آنکھیں بلکل جاتی رہیں اب تو حضرت لوت علیہ السلام کو برا کہتے ہوئے اور دیواریں ٹٹولتے ہوئے صبح کا وعدہ دے کر پچھلے پاؤ واپس ہونے لگے لیکن صبح کے وقت ہی ان پر عذابِ خدا آ گیا جس سے نہ بھاگ سکیں نہ اس سے پیچھا شڑا سکیں عذاب کے مزے اور دراوے کی طرف دھیان نہ کرنے کا وبال انہوں نے چکھ لیا ایسے پتھر برسے آسمانوں سے اس قوم پر کہ ہر پتھر پر ان کا نام موجود تھا کتابوں میں لکھا ہے ہر پتھر پر نام تھا وہی پتھر ان کے کھوپڑے میں لگتا تھا پوری قوم جو ہے ختم ہو گئی لوت علیہ السلام کی بیوی بھی ختم ہو گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام بچے اور آپ کی لڑکیاں اس نہوست سے بچا لئے گئے باقی ساری کے ساری قوم ختم ہو گئی یہ میں نے مختصر تفسیر کر دی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی آج کل بھی لوگوں کا ذہن لوادت کی طرف جا رہا ہے اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے مردوں کے ساتھ بھی لوادت حرام اور بیوی کے ساتھ پر بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے رستے سے صحبت کرنا یعنی اس کے ایسے رستے سے جو حرام ہیں جسے پاخان اگر رستہ کہا جاتا ہے وہ بھی حرام یہ سب لوتی یعنی اگر خدا نہ خاصتہ کسی نے ایسا کیا تو لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب ان پر آوے گا یہ ساری تفصیل میں نے تفسیر عبد کثیر جلد پات صفحہ دو سو تئیس سے لی ہے وہاں دیکھ لی جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بے ایمان پیدا نہ ہو کوئی زانی پیدا نہ ہو کوئی لماتت کرنے والا پیدا نہ ہو اور کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو کوئی خراب آدمی پیدا نہ ہو صالحین تو پیدا فرما آمین آمین پڑھ لیجی میرے ساتھ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین آمین بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين